حضور یزید پلید کی کیا کرتوت تھے اور اس کا کیا انجام ہوا کہ کیا کرتوت نہیں تھے بدنام ترین کرتوت کی تو یادیں آج کل منائی جا رہی ہیں کہ اہلِ بیت پر جو ظلم کے پہار توڑے گئے اور پھر بھوکا پیاسہ رکھ کر تین دن تک آلِ رسول کو میدانِ کربلا میں شہید کیا گیا اور امامِ علی مقام امامِ حسین نضی اللہ عنہ کے سجدے کی حالت میں آپ پر ظلم اور سرطن سے جدا کیا گیا ایسے گناونِ ظلم ہیں اس کے کہ دنیا کی تاریخ اس سے بڑا کوئی کالا دھبا نہیں ہے جیسا یہ یزید پلید نے کیا اس کے دور میں کیا گیا اس کے علاوے بھی بہت برائی ہیں کہ اس نے اس نے جن کے گھر سے پردہ چلا ان بی بیوں کو بے پردہ پھرایا گیا اس کے دور میں کہنے کربلا کا ایک تو مارے کا ہوا کسی کا بھائی شہید ہوا کسی کا والد شہید ہوا کسی کا چہیتا بیٹا شہید وہ یہ غمزدہ خواتین سوگوار خواتین خواتین وہ کے جن پر ہوریں بھی رشک کریں ان آلِ رسول کی خواتین کو ان ظالموں نے جس طرح مطب گلی گلی پھرایا انہیں کہا وہ کونسا ظلم تھا جو ان لوگوں نے نہیں کیا اور پھر وہ ہی کہا واقعہ حرہ مدینہ تویبہ پر حملہ ہوا صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا مسجد نبی شریف میں گوڑے باندھے گئے وہ گوڑوں نے جو بھی گندگی کرنی ہوتی ہے اور یہاں تک ہے تین شمانہ روز تین دن تین رات نظیر نبی میں باقاعدہ نمازیں نہیں ہوئی اس کا انجام تو ترہ ترہ کی اس میں روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ ایک بندر اس نے پالا تھا اسی بندر نے اس کو ایک بار زور سے کٹ لیا اس کا زہر چڑی ہے اس کو یہ مر گیا ایک یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شراب بہت پیتا تھا تو اس کا میدہ جو تھا تباہ ہو گیا شراب سے میدہ دیجیسٹیو سسٹم جو ہے یہ نشٹرپ ہو جاتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے اس کا میدہ اس عطاق خراب ہوا کہ دست پھرتا مارا گیا لوس موشن کرتا رہا ہوا اور اسی میں اس کا دم نکل گیا اور ایک یہ بھی واقعہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رومیوں نسل ایک روم کی کسی عورت سے اس کو عشق ہو گیا ایک بار اس رومی عورت نے اس کو کہا کہ تم اکیلے فلان جگہ جنگل میں پہنچو ہمس کے جنگل میں وہاں پہنچو اکیلے آنا تو پھر اپنے رنگ دلیاں منائیں گے خوب شرابیں پییں گے تو یہ نفس کا مارا شہوت کا مارا یہ وہاں اکیلا پہنچا یزید اب اس عورت نے پہلے تو اس سے جو بھی کچھ کیا ڈھونگ وغیرہ وہ اس کو شراب پھلائی خوب شراب پھلائی یاد نہ کہ شراب میں جب بت مست ہو کر اس نے بری نیت سے ہاتھ بڑھائے اس عورت کی طرف وہ آٹ گئی پیچھے اس نے ایک خنجر عابدار رکھا تھا اپنے پاس چھپا کر اور وہ خنجر اس نے نکالا اور کہا کہ جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکتا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کر کے پہے در پہ اس نے وار کیے باگ گئی اس کو وہیں تڑپتا چھوڑ کر وہیں یہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اس کے احالی موالی ڈھونٹے ہوئے وہ پہنچے اب لاش ایسی گل سڑ گئی تھی اور چیل کبوں نے بھی اس کو نوچانا چی کی تھی بہت بری حالت تو اس کی لاش ملی تھی سڑی بھی تو پھر یہ کہہ اس کو لانا مناسب نہیں سمجھا اور وہیں گڑا کھوٹ کے داب کے یہ لوگ آ گئے دو سال اور کچھ عرصے اس کی حکومت رہی زیادہ اس کا لمبا دور رہی تھا دنیا کی محبت میں دنیا کے عشق میں اس ظالم نے اپنے نبی کے نواز ہے اور ان کے خاندان پر ظلم کیا پھر اسلام کی حدے اس نے توڑی اور نہ کرنے کے بہت سارے کام کی اس نے اور آخر کار یہ دو سال تک بس رنگ رلیاں منائیں اس نے قیامت تک لوگ اب اس پر فٹکار بیچتے رہیں گے اللہ پاکہ ہم سب کو دنیا کی محبت سے اور دنیا سے محبت کرنے والے ان ظالموں سے دور رکھے اور یزید پلید اور ان کے امنواوں سب کو بچائے اللہ پاک آل رسول کی محبت امام حسین کی محبت شہادہ کربلا سیران کربلا کی محبت میں ہمیں زندہ رکھیں انہی کی محبت پر ہمارے دمش لیں